دوستو خانسی ہونے پر آپ یہ اوپائی کر لیجی دو سے تین بار استعمال کرنے میں ہی یہ آپ کی خانسی کو پوری طرح سے سمافت کر دے گا دوستو پرانے جمانے میں بھی لوگ بیمار پڑھتے تھے اور سوشت بھی ہوتے تھے اس سمیتو ایلوپیتک دوائی نہیں ہوتی تھی لوگ پوری طرح سے آئیرویدک اوشدیوں کے اوپر ہی نربر کرتے تھے آج تو دوستو آئیرویدک اوشدیوں کو پوری طرح سے بھولا دیا گیا ہے لیکن کچھ اوپائی آج بھی ایسے ہیں جس کا استعمال کرنے سے لوگ کافی زیادہ فائدہ اٹھا سکتے ہیں جیسے کی دوستو لوگوں کو اکثر خانسی کی سمسیہ بن جاتی ہے اور ایسا اکثر ہوتا رہتا ہے دوستو بچوں کے ساتھ ایسا ادھک ہوتا ہے اگر آپ کو بھی ایسا لگتا ہے کہ آپ کے ساتھ جلد جلدی خانسی ہوتی رہتی ہے اور کف بھی بنتا رہتا ہے تو اس کے لیے آپ کو یہ اوپائی ضرور دیکھنا چاہیے یہ آپ کے لیے کافی زیادہ لاپکاری ہو سکتا ہے سب سے پہلے دوستو یہاں پر ہم بات کریں گے اس چیز کی یہ ہے کالی مرچ کالی مرچ کو ہم نے پیس لیا ہے اسے پورڈر فارم بنا لیا ہے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں پوری طرح سے پیس چکی ہے اور پورڈر کی طرح لگ رہی ہے جو کی ایک دم ریڈی ہے اب دوستو اس کا ہمیں آدھا چمچ لینا ہے اس پیسی ہوئی کالی مرچ کا بلیک پیپر آدھا چمچ لیں گے اور اب ملا دیں گے دوستو اس میں ایک چمچ سہد دوستو سہد اوریجنل ہونا چاہیے اس میں سہد ملا کر دوستو اسے اچھے سے مکس کر لیں گے اور مکس کرنے کے بعد دوستو یہ ریڈی ہو جائے گا چھوٹا سا اوپائے ہے دوستو لیکن بڑے ہی کام کا ہے اگر آپ اسے ایک بار استعمال کر کے دیکھتے ہیں تو آپ کو نشط ہی اس کا بیسٹ ریجلٹ ملے گا اور دوستو بیسٹ ریجلٹ کے لیے آپ صرف اوریجنل سہد کا ہی استعمال کریں آپ کو اوریجنل جو سہد ہے وہ گاؤں وغیرہوں میں تو مل سکتا ہے سہروں میں تو آپ کو پیکٹ والا ہی ملے گا جو کی آپ کو پیکن میں آتا ہے وہ ہی ملے گا دوستو جو اوریجنل سہد ہوتا ہے اس کو آپ کتنے دن بھی اپنے گھر میں رکھ لیجئے وہ خراب نہیں ہوتا ہے یہی سہد کی خاصرت ہوتی ہے اور دوستو آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں پر یہ مکس ہو چکا ہے اور اب یہ اوپائی پوری طرح سے تیار ہے اس کا استعمال دوستو آپ کو دن میں دو سے تین بار کرنا ہے اور دو یا تین دن کے اندر یہ خاصی کو پوری طرح سے سمافت کر دے گا بینہ کسی سائٹ ڈیفیکٹ کے آپ کو یہ اوپائی کیسا لگا ہمیں کمنٹ کے روپ میں جرور بتائیے اور دوستو اگر آپ اس سے جڑا ہوا کوئی سوال یا سجھاؤ ہم سے لینا چاہتے ہیں تو آپ ہم سے بے جزک پوچھ سکتے ہیں اور اگر آپ اسی طرح کی ویڈیو دیکھنا پسند کرتے ہیں تو ہمارے چینل کو جروع سبسکرائب کریں ساتھ ہی بیل نوٹیفیکرسن کو دبا دے تاکہ آنے والی ویڈیو کی جانکاری آپ کو سب سے پہلے پرابت ہو سکے آج کی ویڈیو میں اتنا ہی جائے ہند